مولانا فضل ریمان صاحب کی جماعت نے ایک بار پھر وہ موقت بڑھایا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ بنانا چاہتے ہیں جس سے آگے پر سکتے ہیں میں نے بھی وہ پوائنٹ تو رائے یہ ہمارا تو آئیڈیل سیچویشن یہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس پہ یہ آئین سازی کریں تاریک انصاف ایک طرف آئینی ترامیم کے لیے وقت مانگتی ہے دوسری طرف دھنکیاں دیتی ہے اسے ایک موقف پر آنا ہوگا بلاو بھٹو کی نیوز کانفرنس کہا حکومت دو تہائی اکسریت رکھینے کے باوجود مشترکہ مصابدہ لانا چاہتی ہے لیکن وہ کب تک سارے کام چھوڑ کر مشترکہ مصابدے کا انتظار کرے گی کوشش ہوگی تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت کو مشترکہ مصابدہ پیش کروں خصوصی کمیٹی میں کہا سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے بلاو بھٹو کی فضل رحمان کے گھر آمد آئینی ترمیم کے مصابدے پر مشاورت آج کچھ حکومت کے طرف سے کاؤپیاں تقسیم کی گئی اگر ہم نے اٹھارویں ترمیم میں نو مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لئے نو جن تو دیا جائے آئینی انیس میں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس اٹھارویں ترمیم کو بحال کیا جائے جس میں کہ ججوں کے تقرر اور سینیرڈی کی بنیاد پر ہو حکومتی ترمیم کا تصور قبول نہیں ہماری تجاویز کو قبول کر لیا جائے تو حمایت کر سکتے ہیں حکومت نے پہلی بار مسابدے کی کاؤپیاں تقسیم کی ہماری کوشش ہوگی قابل اعتراض مواد کو صاف کر دیا جائے اٹھارویں ترمیم کے لئے نو مہینے لگے اس کے لئے نو دن تو دیے جائیں مولانا فضل رحمان کی پریس کانفرنس کا حکومتی مسابدے پر غور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں چاہتے ہیں انیسویں ترمیم کو ختم کر کے اٹھارویں ترمیم کو بحال کیا جائے ایسا کرنے سے جہ جس کی تقروری میں پارلیمان کا کردار بڑھے گا خصوصی کمیٹی جلاس کے بعد کہا نہیں معلوم پچیس اکتوبر تک آئینی ترمیم کا معاملہ حل ہوگا یا نہیں بیبل سوارٹی اور نون لیگ نے اپنے آئینی ترامیم کے مسابدے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں پیش کر دیے اجلاس میں بفاقی وزیر آنہ تنویر حسین نے کہا کوشش ہوگی اٹھارویں ترمیم کی طرح مشترکہ مسابدے پر متفق ہو جائیں بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان اور بیریسٹر گوھر کی اجلاس میں شرکت وزیر قانون آزم نظیر تارر بولے جی یو آئی نے اپنا مسابدہ ابھی شیئر نہیں کیا ہماری ترامیم میں جوڈیشل کمیشن کا اختیار اور فارمیشن آئینی عدالت کا قیام اور ججز کے اپنے رات کو پھون کیا ہے اتنے اجلت میں آپ لوگ ہیں جلدی سے آپ نے سیشن بلایا ہم سارے آپ کے پاس آگئے یہاں بیٹھ کر کے صرف چاہے سپیکر ایک دوسرے سے بات کر کے چل دے جاتے کس چیز کو ہم نے ڈسکش کرنا ہے کوئی خد و خال تو بتاؤ کن کن آرٹیکلز میں آپ نے کیا ترامیم کرنی ہے ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرابٹ ریلیز ہوا ہے میڈیا کو یہ فیک ہے یہ جنمن نہیں ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی ڈرابٹ ہے تو کون کون سے آج بھی کسی نے پورا ڈرابٹ نہیں دیا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا خصوصی کمیٹی کے طریقہ کار پر احتراز کہا کمیٹی سربراہ خرشی شاہ نے رات کو جلدی میں فون کر کے جلاس سے متعلق بتایا ایجنڈے کا پوچھا تو انہیں خود پتا نہیں تھا پتا نہیں یہ کون سی ترمیم کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی چیف جسٹس کا از خود نوٹس اختیار ختم کرنے کی حامی آئینی مسابدے میں آٹیکل ایک سو چوراسی ختم کرنے کی تجویز دے دی ترمیم کی منظوری سے چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے مسابدے کے مطابق ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی پانچ ججز پر مجتمل آئینی کورٹ کا سربراہ چیف جسٹس ہوگا صبح کی سطح پر بھی ایک ایک آئینی عدالت کی ججویز ججز کی تایوناتی کے لیے آئینی کمیشن اور پاکستان کا قیام عمل میں لائے جائے صبحی سطح پر ججز کی تایوناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن ہی دیکھتے گا جو پٹرول بم پھنکنا اور گارم گلوچ اور سر پھارنا جو جنونی جتے کا ایک وطیرہ بن چکا ہے ان کی ایک بدترین ان خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ لاشے گریں دوزار تیرہ چودہ کا واقعہ ہے سات ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا چین کے صدر جناب شی جمپنگ ان کا دورہ ملت بھی کرنا پڑا اسلامباد پولیس کی طرح پنجاب کے برابر کر دی جائیں گی پیٹرل بم اور گالم گلوچ جنونی جتے کا وطیرہ بن چکا ان کی خواہش لاشے گرانے کی تھی تاکہ ملک میں فساد پھیلے اسلامباد پولیس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا وزیراعظم کا پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز اسلامباد کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے کہ اہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا دوہزار چودہ میں ڈی چاک پر سات ماہ تماشا لگا رہا کبرے تک کھو دی گئی حال ہی میں ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر لشکر کشی کی گئی ایک طرف ملکی ترقی دوسری جانب جتے وفاق پر چرہائی کر رہے ہیں وزیراعظم کا اسلامباد پولیس کی تنخواہ پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا اسلامباد میں ویمن پولیس اسٹریشن بنایا جائے گا پی ڈی آئی کا پندرہ اکتوبر کو ایک بار پھر ڈی چاک اسلامباد میں احتجاج کا اعلان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر احتجاج کی کال سوال یا نشان ایسی او اجلاس پندرہ اور سونہ اکتوبر کو اسلامباد میں ہو رہا ہے اسلامباد پولیس نے سیکیورٹی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا پنجاب حکومت نے کانفرنس کے انعقاد تک راور بینڈی میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ کر دی وزیر اعظم کا اسلامباد کا دورہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا وزیر داخلہ موسیل نکوی وزیر اطلاعات اتاعتارر اور دیگر حکام نے مہمانوں کے استقبال کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی اتاعتارر نے کہا ایسی او کانفرنس میں مہمانوں کے استقبال کی پوری تیاری ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح ایلٹ ہیں سازشی اناسے گھر بیٹھ کر سکون کریں کانفرنس کے نقاد میں کسی کو رخنا ڈانلے کی اجازت نہیں دیں گے اسلامباد انتظامے میں شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا چیز جرسز قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ بار کی الودائی اشائیہ کی دعوت قبول کر لی سپریم کورٹ بار کا الودائی اشائیہ چوبیس اکتوبر کو ہوگا پچیس اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس ہوگا چیز جرسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حکومتی خرچ پر الودائی ڈینر نہ لینے کا فیصلہ بیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے اشائیہ رہنے دیں ریجسٹر آفیس نے اٹرنی جنرل کو خط لکھ دیا وزیر علیہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا زلہ خیبر میں امن جرگے کی جگہ کا دورہ انتظامیہ کو تمام سہولیات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کی ہدایت گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا بھی امن جرگے کا دورہ پریس کانفرنس میں کہا سب نے سیاسی اختلافات بالائے تاک رکھ کر امن کے لیے بات کی وزیر علیہ کی سربراہی میں امن کمیٹی بنائی ہے جو امن و امان کے حوالے سے فیصلے کرے گی ایم گیو ام پاکستان کی ایک بار پھر کوٹا سسٹم میں توسیقی محالفت کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے ہیدر آباد میں یوت کنونشن سے خطاب میں کہا نوجوان پاکستان کا مستقبل اور قومی اساسہ ہیں مصطفیٰ کمال نے کہا سندھ حکومت میں بنیادی حقوق چھین لیے نوکریوں اور تعلیم حاصل کرنے پر کوٹا لگا رکھا ہے حکومت کو آئین پر شب خون مارنے نہیں دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا گجرات میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان کو اس کی منزل کی طرف لے کر جائیں گے پاکستان میں آئینی بہران موجود ہے حکومت رات کے اندھیرے میں اپنی مرضی کا چیف جرسز لگانا چاہتی ہے مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی لاحور آمد جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر علامہ حشام الہی زہیر اور صوبائی وزیر فاجہ سلمان رفیق نے استقبال کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے مرکز جمعیت اہل حدیث میں نماز جمعہ ادا کی ان کے صاحبزاد شیخ فاروق نائک نے خطبہ دیا زاکر نائک رائیوینڈ میں تبلیحی مرکز بھی گئے مولانا تارک جمیل سے ان کی رہاشگا پر ملاقات کی لاہور میں آٹے کی قیمت میں اضافہ بیس کلو کا تھیلہ بیس روپے دس کلو کا تھیلہ دس روپے مہنگا بیس کلو کے تھیلے کی قیمت سترہ سو پچاس روپے دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت آٹھ سو پچاس روپے ہو گئی فلور ملو نے قیمت بڑھنے کی وجہ مہنگی گندم کو قرار دے دیا کا دو ہفتے میں گندم کی قیمت میں تین سو روپے فیمن اضافہ ہوا اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں وحشیانہ کاریوائیاں کم نہ ہوئیں پلستینیوں کی نسل کشی پر نکارہ گواہ کا اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان سہونی فضایہ کے بیروت میں رہاشی مارتوں پر حملے میں 22 افراج شہید 117 زخمی ہو گئے شمالی غزہ میں بمباری سے 15 فلسطینی شہید جبالیہ رفعہ اور دیر البلا میں حملوں میں 63 افراج شہید 231 زخمی پیٹرل کی قلت کے باعث امدادی کارکنوں کو جبالیہ کیم پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہماس اور حزب اللہ کی جوابی کار روایوں میں تین اسرائیلی فوجی جہنم واصل ساتھ اکتوبر سے جاری جنگ میں 42 ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے امریکی ریاست فلوریڈا میں طوفان ملٹن نے تباہی مچا دی ہلاکتوں کی تعداد سولہ ہو گئی 22 لاکھ افراد بجلی سے محروم امریکی صدر کا کہنا ہے سمندری طوفان کی باعث 50 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا جو بائیڈن ملٹن سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں